یہ بجاج ہو گیا رہتن ٹاٹا ہو گیا جس کی گاڑیاں ہیں مہندرہ کے ٹریکٹرز بھی آ گئے ہیں تو وہ سستین گاڑیاں خود اپنی بنا رہے ہیں نا آپ کی طرح وہ امپورٹ تو نہیں کر رہے گئے وہ اپنی بنا کے بیچ رہے ہیں ابھی وہ الیکٹرک گاڑیاں بنانی شروع کر دی ہیں انہوں نے وہ ابو القلام آزاد تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ چار چیزوں میں پھنسا رہے گا پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ پاکستان میں ایک نعرہ عام ہوگا کہ اسلام خطرے میں ہے دوسرا پاکستان خطرے میں ہے تیسرا کہ ہم نے کشمیر ہر صورت فضا کرنا ہے ہمارے تو اپنے سکے بھائی کے پیسے ہم کھانے والے بندے ہیں ٹھیک ہے چھتر سالوں میں سر ہم نے ایک بندہ نہیں مل سکا جو ہمارے ملک کو آگے لے جا سکے ہمیں کوئی بندہ یہاں سے ملی نہیں سکتا بھئی کون یہاں بھی مغلے سے کچھ سے بھی امید نہیں ہے گاڑی بنائی ہے جو ہماری اٹھائیس لاکھ تیس بتیز لاکھ کی آلٹو ان کی گاڑی آئی ہے آلٹو کی طرح شاہد آپ نے دیکھی ہو وہ کتنی کم پرائز میں ہے یار حران ہو گیا ہوں میں منیمم ان کی ایک گاڑی کی قیمت جو ہے ایک لاکھ روپے میں آپ بتائیں ہمارے ہاں ملتی ہے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ہمیں سیونٹی نہیں آنی سیونٹی نہیں آتی اسلام علیکم آپ کا ناہم اکبر علی انام راوست آدیل سرے بتائیے کہ بائک کا شوک ہے جی بلکل ہے کس طرح کی بائک اچھی لگتی ہے بائک ہیوی بائک ہو جائے تو بہت اچھی ہے ہمارے ہاں تو بہت اچھی بائک کی کیا پرائز ہوگی اگر ٹو ہنڈڈڈ سی 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 کی بھی بات کریں تو ہاں تو ابھی تک کے بعد ساتھ ساڑھے ساتھ تک ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ روپے آپ بتا رہے ہیں تو میں جو آج آپ کو ایک بائک دکھانے جا رہا ہوں تو یہ بھی ٹو ہنڈڈ سی سی کی بائک ہے دے کے بتائیں گر ٹو ہنڈڈ سی سی لگیا آپ تو بہت اچھی بائک ہے اچھی لگی کیا پرائز ہوگی اگر بات کریں تو ٹو ہنڈڈ سی 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 کی ٹو ہنڈڈ سی سی پاکستان میں تو بھین ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے تک ہوگی اگر میں کہوں کہ یہ بائک ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں تو یہ آپ پھر پاکستان کی بات Ranch نہیں کر رہے ہیں پاکستان کی بات نہیں کر رہے کہ پھر کہاں پہ ہو سکتی ہے اتنی سستی بھائی یہ بھائی کہ انڈیا میں ہو سکتی ہے جاپان میں ہو سکتی ہے جرمنی میں ہو سکتی ہے بالکل آپ نے صحیح کہا یہ آپ کے نیبر کنٹری انڈیا میں ہے اور انڈیا کی لوکل برینڈ ہے بجاج کے نام تھے نہیں یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے جو لوکل برینڈز آپ بتا رہے ہیں یہ بجاج ہو گیا راتن ٹاٹا ہو گیا جس کی گاڑیاں مہندرہ کے ٹریکٹرز بھی آگئے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو وہ سستی گاڑیاں خود اپنی بنا رہے ہیں نا آپ کی طرح وہ امپورٹ تو نہیں کر رہے گئے ان سے امپورٹ نہیں کر رہے وہ اپنی بنا کے بیچ رہے ہیں اب ہی وہ الیکٹرک گاڑیاں بنانے چلو کر دی ہیں انہوں نے تو ہمارے پاس جو ہمارے ملک کی اکانومی کا حال وہ آپ کے سامنے ہی ہے سیر ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ پچھتر سالوں میں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں ابھی تک وہ دنیا کی پانچمیں بڑی اکانومی ہے آٹوموبیل انڈسٹری میں دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے جپان جیسے ملک کو انہوں نے بیٹ کی ہے اور ہم بات کریں ہم آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نہیں سٹینڈ کی بات نہیں ہے یہ تو آپ کی جو پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ ایک مسلم لیڈر تھے انڈین کے لیکن کانگرس کے تھے وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ چار چیزوں میں پھنسا رہے گا پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ پاکستان میں ایک نعرہ عام ہوگا کہ اسلام خطرے میں دوسرا پاکستان خطرے میں ہے تیسرا کہ ہم نے کشمیر ہر صورت خطا کرنا ہے یعنی وہ سچ ثابت ہو گیا بلکل یہی باتیں اب ہو رہی ہیں نا ہمارے ہمارے پاس مدہ کیا پولٹیکل آپ کسی بھی پولٹیشن کے پاس چلے جائیں نا ابھی جتنی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں تو بات اگر امران خان کی کرو تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہی لینا ہے کشمیر یعر آپ باقی ملک کو نہیں گوارن کر سکتے کشمیر کو چھوڑ دو کشمیر کو چھوڑ دو لوگ یہاں پہ آٹے کے لیے رو رہے ہیں تو باقیوں کی اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی کر لینا بلکل ایسے ہی ہے تو ہمارے ہمارے رہنے والے لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے آٹا وہ نہیں ہم پوری کر سکتے حالانکہ پاکستان ہے اگری کلچرل کنٹری ہے تو اگری کلچرل ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارا آٹا پورا نہ ہوتا ہے یہ ہمارے خطبندگی کی بات ہے لیکن جو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا انڈیا آئی ٹی فیلڈ میں آٹا موبائل فیلڈ میں ہم سے بہت زیادہ آگئے ہیں کیونکہ جو پاکستان کا ایڈیوکیشن سسٹم ہے اور انڈیا کا ایڈیوکیشن سسٹم ہے وہ اس میں بہت سارا ڈیفرنس ہے کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ لیٹیاس ٹیکنولوجی پہ کام کر رہے ہیں اس وقت وہ آٹیفشل انٹیلیجنس تک جا چکا ہے اور سیکھنا چاہیے سیکھنا آپ ابھی مثال لے لیں کہ پچھلے مہینے ہمارے پاکستان میں کیا ہو ہے فرانس سے ڈاکٹر ساجد آئے تھے آئی ٹھنک سندھ کے تھے وہ آٹیفشل انٹیلیجنس میں پیشنی ہولڈر تھے ان نے کہا کہ میں ملک کی خدمت کرتا ہوں وہ سامد قبیلے سے تھے وہ ان کے پاکستان آتا ہی انہیں قتل کر دیا گیا خاندانی دشمنی پہ تو یہ آل گریٹ مائنٹس آئی ڈیڈن پاکستان پاکستان میں سکوپ ہے ٹیلنٹیڈ ہے پاکستانی لیکن ان کے پاس رسورس نہیں ہے نا ان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ فیل ہے بالکل بہت ہی ایک پولیٹیکل کرائیسیز ہے ہمارے ملک میں کانسٹیوشنل کرائیسیز ہے جوڈیشنی کا کرائیسیز ہے ڈیفینس کرائیسیز ہے ابھی کیسے نکل سکتے ہیں نکل یہی سکتے ہیں کہ کوئی اچھا لیڈر ہمیں ملے اگر کوئی اچھی لیڈرشپ سب سے پہلے ملک میں سٹیبلیٹی ہو سٹیبلیٹی ہے کہ صورت میں آ سکتی ہے اگر آپ دیموکریسی کو سٹرونگ کرتے ہیں آپ الیکشن ہی نہیں کروا رہے ہیں الیکشن کا عدالت ایک سو بیس دنوں سے کہی جاری ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے یہ تو آپ کا حال ہے تو سٹیبلیٹی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تب ہی باقی ساری چیزیں کور ہوں گی کیونکہ ایک پرمنٹ گورنمنٹ ہے کے جو ہے پراپر آئے نا ایفیشنٹ جو تو وہ یہاں کے لیے کہ جا سکتی ہے تو آپ الیکشن کروا ہے میرے بانی بائک اچھی ہے لکوائز اچھی لگی ہے بائک پسند ہے آپ کو بائک بہت پسند ہے اگر ہیوی لک میں آجائے جیسے کہ یہ ایک ہیوی بائک ٹائپ لوک میں آجائے تو میرا خیال تین سو سی 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 تو ہے کتنا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ سی سی ہے ٹو ہنڈرڈ سی سی ہے ہمارے ہاں وان ٹو فائی وی بی آر ساڑھے چار لاک رپے کا ہے تو یہ ٹو ہنڈرڈ سی سی کا کتنے کا ہوگا یہ پر آٹھ نو لاک کا ہوگا نو لاک رپے کا ہوگا لیکن سی اس کی قیمت ہے ایک لاک چالیس ہزار رپے کا ہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہاں بھی ہو سکتا سر ایک لاک چالیس ہزار رپے میں اگوانستان میں ہے اگوانستان میں سر بنگلہ دیش میں ہے ایران میں ہے یہ بھی ہمارے میرے بوٹی ہمارے چائنا میں ہوگا نہیں سر آپ کا نیبر کنٹری انڈیا میں انڈیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار کا ہے جی تو بھائی ہمارے تو سیونٹی بھی نہیں مل رہی اب تو وہ ڈیڑھ لاکی ہے ایک لاکھ ساتھ ستردہ ہرگی وہ ہے تو یہ تو بس انڈیا ہی جانا چاہیے پھر ہمیں بھی یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں بھی گا کر رہے ہیں سر آٹوموبیل انڈسٹری میں وہ دنیا کے تیسے نمبر پہ آ چکا ہے جپان جیسے ملک کو بیٹ کیا اس نے ہاں بس میں نے ابھی بھی ایک انٹرویو دیا اس میں کہا ہے کہ دیکھیں وہ لوگ اپنے قوم کے ساتھ سنسیر ہیں انڈیا والے ان کے سیاستدار اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہمارے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہمارے کسی سیاستدار نے کسی جرنیل نے کسی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کسی بندے نے ہماری قوم کا نہیں سوچا ان کو پتے ہمارے بچے امریکہ میں پڑھیں گے وہی ڈالر ہمیں رکھنے ہیں وہی ہمیں ڈالر رکھنے ہیں پاکستان میں ہم کا کیا ہے صرف حکمرانی صرف دیکھیں نا یہ تو طاقت کا نشہ ہم تو غلام در غلام ہیں پہلے ہمارے پہ کوئی نواب غلام ملک تھے کوئی مغل بادشاہ مالک تھے اب یہ ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں بھئی پاکستانی قوم تو بہت اچھی ہے وہ مطلب ہے کہ بہت مہنتی قوم ہے تب ہی تو باہر ملکوں میں اس کو موقعیں ملتے ہیں کام کرنے کے لیے اگر ہم بلکل نہیں لو تو ہمیں باہر کے ملک والے نہ لیں سر یہ دیکھیں نا کہ انڈیا میں آٹوموبیل انڈسٹری کو دیکھا جائے ایڈیوکیشن کو دیکھا جائے ٹکنولوجی کو دیکھا جائے میڈیسن کو دیکھا جائے اگر ان کے راکٹس کی بات کریں ہر لحاظے انڈیا ہم سے بہتر پوزیشن میں ہے کیا وجہ ہے سر بات یہی ہے نا کہ ان کے پولیٹکس جو ہے ان کے دارے ٹھیک چل رہے ہیں ان کی عوام بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سنسیر ہیں ہمارے تو اپنے سگے بھائی کے پیسے ہم کھانے والے بندے ہیں ٹھیک ہے چھتر سالوں میں سر ہم نے ایک بندہ نہیں مل سکا جو ہمارے ملک کو آگے لے جا سکے ہمیں کوئی بندہ یہاں سے ملی نہیں سکتا بھئی کون یہاں بھی ملک سے کچھ سے بھی امید نہیں ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا وہ جب کرسی پہ بیٹھے ہیں نا تو چیج ہوگئے ایک بندہ صرف میں نے اپنی ہوش میں دیکھا جو محمد خان جنیجو تھا وہ اس بچارے کو بھی نواز شریف میں مروا دیا اس کی کرسی اتروا دی ٹھیک ہے بکاہ کوئی بھی لیڈر آتا ہی نہیں ہے پیسہ اتنا لگتا ہے الیکشن کے لیے بلیک منی استعمال کرنی پڑتی ہے گنڈوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں کرونوں پہ میں امینے بنتا ہے ٹھیک ہے جو عربوں خربوں روپے لگا کے وزیراعظم بنتا ہے تو عربوں خربوں روپے وہ کمائے گا نا ویسے تو نہیں لگائے گا ٹھیک ہے پاکستان میں دیکھیں جو لچا وہی اچھا ہے ٹھیک ہے جتنا کوئی بڑا بد مہاشہ اتنا بڑا لیڈر ہے وہ ٹھیک ہے کسی کو بھی عمران خان ہو یا نواز شریف ہو کسی کو فکر ہے اب نواز شریف ایک اسٹامپ پہ پچاس روپے کے پہ باہر گیا تھا اب اس کو نہیں پتا ہے کہ میرے ملک میں عربوں روپے لیل سے وصول کرنا ہے جو کہ وہ نہیں دے سکا نہیں دے سکا تو کیا اب شباز شریف اس کا بھائی وزیراعظم نا ہے اس کو نہیں لا سکتا کیا مطلب ہے کہ اب کیا اس ملک کا بنے گا جو جتنا مرضہ بڑا فرار کرتا ہے اس کو اتنی انچے عوضے پہ ہم بٹاتے ہیں اس کو اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں اس چیز پہ کیوں نہیں شرماتے کے انڈیا کہاں نکل گیا ہے کل ہم سے پیچھے تھا ان کی گرنسی ہم سے کم تھی تو کیوں نہیں ہمارے کیا ہاتھ دو نہیں ہے کیا ہمارے کان دو نہیں ہے کیا ہمارا ناک نہیں ہے کیا ہم پہ کیا کم ہی ہے پاکستانیوں میں ٹھیک ہے اب کیوں ہمارے ساتھ زلم کر رہے ہو کب تک کرو گے جس دن اس حقوم کو ہوش آ گیا یقین کریں یہ سارے پولیٹکس یہ سٹاری اسٹیبلشمنٹ ان کے پیاروں کے نیچے عوام کے ہوگی اس دن سے ڈرو میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں عدلیہ سے کہتا ہوں اور گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اس دن سے ڈرو بھائی آپ نے تو بھاگ جانا ہے یہاں پہ نہیں رہنا آپ کا سب کچھ دبائی میں ہے آپ کا سب کچھ بھار ملکوں میں ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے ہیں ادھر ہیں آپ کے پیسے ادھر ہیں مزہ آ جائے گا مزہ آ جائے گا تو پرائس کی بات کرے تو کتنی کی ہوگی یا اس کا ایڈیا نہیں ہے کس کنٹری کی اپنی ہے آپ بتائیں اگر پاکستان میں بھی ہو تو کتنی کی ہو پاکستان میں تو ہوگی تو چار لاکھ سبلہ سی ہونی ہے چار لاکھ ہی تو سر وائی بیر مل رہی ہے جو کہ ون ٹو فائی یہ تقریبا چھے لاکھ لگا لیں چھے لاکھ لگا لیں تقریبا کر لیں لیکن سر اس بائی کی جو قیمت ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ کس کنٹری کی ہے یہ کس کنٹری کی ہے بلکل آپ نے صحیح سوال کہ کہاں پہ ہو سکتی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں یہ چائنا کی چائنا کی ہو سکتی ہے یا انڈیا کی ہو سکتی ہے بلکل آپ نے صحیح کیس کی ہے یہ انڈیا کی ہے کیا وجہ ہے وہاں پہ اتنی سستی بائیکس ہیں اور ہمارے ہاں بائیکس بھی پرائس بہت زیادہ آئی ہے کیا وجہ ہے وہ انڈیا بیسک اپنی کمپنیوں کو پروڈیکس دیتا ہے خود بناتے ہیں خود بناتے ہیں منفیکچنگ کرتے ہیں اور پروڈیکس جو ان کے اپنی ہیں اچھا سر ہمارے ہاں کیوں نہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں یہ اس طرح کی ہیوی بائیک بنتی جو شکین افراد ہیں وہ بائٹ سے امپورٹ کرتے ہیں اور مہنگی پرچیز کرنی پڑتی ہیں تو ہمارے ہاں یہاں پہ کیوں نہیں سستی بائیکس ملتی ہمارے ہاں بہت ہے ہمارے ہاں تو یہ سیڈی سیونٹی کی بات کرے یہ ایک لاکھ ساٹھ سترہ زار ایک لاکھ ساٹھ زار بیکھی ہوگی سیونٹی سیونٹی جو جس نے لینی ہے وہ بھی نہ لے اب مجھے یہ بتائیں جس طرح کی حالات ہمارے پاکستان کے ہو رہے ہیں ہم لوگوں نے جس طرح کی آنا والا ٹائم ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کرنی چاہیے ہر چیز کمپنیوں کو لے کر آئیں اب تقریبا فیصلہ بات سے جتنی انڈسٹری ہے وہ چلی گی اب باہر بنگلہ دیش لے گیا بنگلہ دیش چلی گئی ہے اب یہ یہاں کیا کر یہاں کرپشن بڑی ہے ہم جو آتا ہے نا کام کرنے اس کو کہتے ہیں میرا حصہ کتنا ہے میری پسنٹیج دو تیہ کر رہا پہلے میرے ساتھ یعنی آپ کو لگتا اوپر سے لے کے نیچے تک چور بیٹھے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے چور نے کوئی کمپنی آئے گی میرا حصہ زرداری صاحب کہانے کے میرا حصہ نوازشری سارے چور نے حصہ جب حصہ تو وہ چیز مہنگی ہو جانی ہے مہنگی ہو جانی ہے اگر بات کریں ہمارے مولد کوئی سنسیر نہیں ہمارا اب انہوں نے ایک گاڑی بنائی ہے جو ماری اٹھائیس لاکھ تیس بتیز لاکھ کی آلٹو ان کی گاڑی آئی ہے آلٹو کی طرح شاید آپ نے دیکھی ہو وہ کتنی کم پرائز میں یار حران ہو حران ہو گیا میں منیمم ان کی ایک گاڑی کی قیمت جو ہے ایک لاکھ روپے میں آپ بتائیں ہمارے ہاں ملتی ہے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ ہمیں سیونٹی نہیں آنی سیونٹی نہیں آتی اٹھائیس سر مجھے بتایا ہمیں کس طرح سے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے ہمیں آگے بڑھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کمپنیوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے ان کو پاکستان میں ہو اور ان کو ٹیکس نہ ڈالیں جب کمپنی چلنے لگ جائے گی پھر وہ ایٹومیٹک ریٹارن ٹیکس ایف بی آر سے ہو جائے گا ان کے ساتھ یہ حصے والا کام نہ کریں ہمیں کوئی نیبر کنٹی سے سیکھنا چاہیے جیسے کہ انڈیا ہے چائنا ہے بنگلہ دیش ہے اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں ان سے سیکھنا چاہیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے بلکہ ان سے سبق آصل کرنا چاہیے چائنا آج ہمارے سے کتنی دیر بعد ازاد ہوئے سر اپنی ایسان کا ڈالر پچھتر روپے کا وہ ترقی کر رہے ہیں ترقی کی راہ یہ ہے کرپشن سے پاک جب بیروکریٹ ہمارے ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے نا کرپشن اچھی کرپشن چھوڑ دیں یہ ملک ایٹومیٹک ترقی کرنے لگ جائے گا بس